اسلام علیکم میرا نام محمد عدیم قریشی ہے اور آپ دیکھ رہا ہماری چینل ہیلتی لائف ناظرین سب سے پہلے تو میں ہم جتنے بھی سسکرائبرز ہیں سب کا شکریہ ادا کروں گا جو کہ وقتن فوقتن ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اپنے جاننا والوں سے آگے شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ اب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی ریسینڈلی ہمیں سسکرائب کیا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارے چینل کا مقصد ہیلتی رہے ہیں خوش رہے ہیں تو آج اسی سلسلے میں ہم ایک اور ڈائیٹ ڈیچ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چکن ڈائیٹ شامی کواب یہ کواب جو ہے آپ کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اگر آپ کو ڈائیٹ کرنی ہے یا ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر لیا ہے کہ آپ کا جو بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ہم جو ہے سمپل چکن کواب بھی بنا سکتے تھے لیکن وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی گلے میں پھستے ہیں تو شامی کواب جب ڈالو سے ملے گی اور وہ آپ کھائیں گے انشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہوگا تو چلے اب ہم چلتے ہیں ریسی بی کی طرف اور ڈیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈائیٹ شامی کواب بنتے ہیں ڈائیٹ چکن شامی کواب بنانے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کریں گے وہ یہ ہیں ہاف کےچی بونلے سکن ایک پاؤ چنے کی دال چنے کی دال کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا آدھی پیالی دہی ایک عدد میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاس دو عدد انڈے ان دونوں انڈوں کی ہم صرف سفیدی استعمال کریں گے ایک عدد میڈیم سائز کا کیوب میں کٹا ہوا آلو ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون جنگ جگ گارلیٹ پیسٹ حضر بے ضرورت نمت ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ ثابت مسالے ہم یوز کر رہے ہیں جس میں شامل ہیں دس سے بارہ عدد سابود لال میٹس ون ٹیبل سپون سابود دھنیا ٹین عدد دار چینی کے ٹکڑے چار سے پانچ عدد لانگ ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون سابود کالی میٹس ون ٹی سپون سانف اور ایک عدد بڑی ہلائچی حضر بے ضرورت ہرہ دنیا ون ٹی سپون بارک کٹی ادرک فرائی کرنے کے لیے اولیوائی حضر بے ضرورت پانی اور ایک عدد بڑی ہری میٹس چلیں اب ہم مزے دار ڈائیٹ چکن شامی کباب بنانا شروع کرتے ہیں ڈائیٹ چکن شامی کباب بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک عدد برطن لیں گے اور فلیم کو میڈیم پر رکھیں گے اب برطن کے اندر ہم چکن چینے کی دال جینجا گارلی پیسٹ حلدی پاورڈر نمک سابود مسادہ جس میں سابود دھنیا دارچینی سابود لال مرچ بڑی علیچی سانف سابود کالی مرچ اور سفیز زیرہ بھی شامل ہیں ایک عدد آلو ہاف کب دہی اور ایک عدد پیاس ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس مکسر کے اندر ہم دو گلاس پانی اور باری کٹی ہوئی عدد ڈال دیں گے اب ہم میڈیم فلیم پر ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم پانی کے اندر عبال آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی کے اندر عبال آ چکا ہے اب ہم میڈیم فلیم پر ڈھککن بند کر کے ٹونٹی منٹ تک پکائیں گے تاکہ دال اور چکن گل جائے دال کو ہم نے زیادہ نہیں گلانا بیس منٹ ہو چکے ہیں چلیں اب ہم ڈھککن ہٹاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دال اور چکن دونوں گل چکی ہیں اب ہم فلیم کو آف کر کے اس مکچر کو تھوڑا تھنڈا کر کے پیس لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ڈائیٹ شامی کواب کا مکچر تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس مکچر کو سل بٹے پر پیس لیں گے سل بٹے پر پیسنے سے کبابوں کے اندر لیے شاتا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈائٹ چکن شامی کباب کا مکچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس مکچر کے کباب تیار کر لیں گے جس سائز کے ہم نے کباب تیار کرنے ہیں اسی کے حساب سے مکچر ہاتھ میں لیں گے اور اس کی بال بنائیں گے اور اس بال کو پریس کر کے کباب کا شیف دے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈائٹ چکن شامی کباب کا شیف لیڈی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم سارے مکسر کے کباب پیار کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے سارے مکسر کے کباب بنا لیے ہیں چلیں اب ہم ان کبابوں کو فرائے کرتے ہیں کبابوں کو فرائے کرنے کے لیے ہم ایک ادت فرائے پین لیں گے فلیم کو میڈیم پر رکھیں گے فرائے پین کو آلیو وائل سے گریز کریں گے اب ایک ادت ایگ وائٹ کو پھینٹ لیں گے اور ایگ وائٹ کے اندر کباب کو ڈپ کر کے فرائے کریں گے موسیقی پانچ پانچ منٹ کے وفے سے کبابوں کو فرائے کریں گے اور جب دونوں سائز گولڈن ہو جائیں گی تو کباب کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب دونوں طرف سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کبابوں کو نکال لیں گے سیم اسی طرح ہم سارے کبابوں کو فرائے کریں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ڈائیٹ چکن شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں ڈائیٹ چکن شامی کبابوں کو ہم نے ٹماٹر پیاس اور بڑی ہری میٹس کے ساتھ سرف کیا ہے ڈائیٹ چکن شامی کباب بنانے کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈائیٹ کر رہے ہیں یا ویڈ لفٹن کر رہے ہیں ان کے کارپس اور پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین غزہ ہے ہم چاہیں گے آپ اس کو بنائیں اور فریز میں رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو وقت کے وقت ضرورت پڑے آپ کو بھو لگ رہی ہے اور آپ نے پروٹین اور کارپسی ریکوائیمنٹ کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کباب کو روکھا بھی کھا سکتے ہیں یا آپ ڈائیٹ چکی کے آئیٹے کے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہیں اس کو وقت با وقت استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈائیٹ چکن شامی کباب پوری ایک میل ہے آپ کے لیے جس کے اندر پروٹین کی صورت میں چکن اور ایک وائٹ موجود ہے اور کارپس کے لیے چننے کی دال اس کے اندر شامل ہیں امید کرتے ہیں یہ ڈائیٹ چکن شامی کباب آپ کو ڈائیٹ یا کارسٹرول سے بچنے یا بیٹ کم کرنے کے دوران بہت زیادہ ہیلپ کریں گے ناظرین امید کرتے ہیں ڈائیٹ چکن کباب جو ہے شامی کباب آپ نے اس کی ریسپی بغور دیکھ لی ہوگی اور اس کو جلدہ جلد ٹرائی کریں گے امید کرتے ہیں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو یوٹلائز کریں گے اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے دیفنیٹلی انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی یہ ڈائیٹ شامی کباب آپ کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اگر آپ بیٹ ڈوز کر رہے ہیں یا اگر آپ کو ہائی کارسٹرول ہے اس کو لنچ میں آپ اگر آپ کو روٹی اور چاول سے جان چھڑانی ہے تو ڈائریکلی بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں کباب تو چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمیں کمیٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک ہیلدی رہیں خوش رہیں فٹ رہیں اللہ حافظ ملتے ہیں